اس طرح کا ملک جو ابھی ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ امریکہ نہیں منا کوئی سپر پاور نہیں ہے کوئی چائنہ کی طرح اس کی ایکانومی سٹونگ نہیں ہے اس طرح کے ملک کا ہر پانچوان بندہ پانچ میں سے ایک بندہ جو ہے اس کو ڈپریشن ہماری طرح کے ملک میں ہر پانچ میں سے ایک فرد کو کوئی نہ کوئی منٹل ہیلتھ ایشو ہے اب یہ جو پانچ میں سے ایک ہے اس کو اگر ذہنی صحت کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی نشانییں کیا ہیں بلکل اسی طرح آپ طرح ایک عام لے مہن تھوڑا بہت جاننے والا منٹل ہیلتھ اس کی حصے سے دیکھیئے گا اور مجھے تین نشانییں سامنے رکھتے ہوئے درہ بتائیئے گا کیا آپ کے معاشرے میں یہ افراد بڑھنی گئے نمبر ایک ایسے افراد جن کو کوئی اچھوڑی پرابلم نہیں ہے لیکن ان کو لگتا ہے ایسے کوئی پرابلم ہے اور وہ پرابلم ان کے فیس پہ آ چکے دنیا جہان کی نعمتیاں اور حسانیاں آگئیں بلدہ پرچھوڑا پریشان کیوں ہے پتہ نہیں ہے یہ پتہ سب کچھ ہے جب آپ کے پاس سب کچھ ہے اور پھر بھی آپ کو بجانی پتہ میں کچھ کیوں نہیں ہوں تو یہ سائن ہے تو یہ سائن ہے آپ کے ذہنی صحت کسی نہ کسی طرح پھوڑی سی ڈیمیج ہو چکی نمبر چو اس افضرویشن کو ذرا سنیے گا دہان سے اور ذرا اندازہ لگا لیجئے سوسائٹی کی ذہنی صحت کہاں پہنچی ہے سر لوگوں کے پاس اس ملک میں کچھ اچھا ہونے کی امید ختم ہونے لگ پڑی ہے کل میں کسی ایک بڑے سینئر آفیسر سے جن کا گریڈ بھی کسی باعث تھا انہیں میں بتا رہا کہ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ آٹھ ماہ میں کچھ چیزیں چینج ہو جائیں گے اس کے بعد اور بہتر ہوگی یہ دوہزار پچیس میں بہت بہتر حالت میں ملک ہوگا کشا جی خدا نہ ہوگا اے موٹیویشن سپیکر انج دین گلنا کرے گا اے چھڑ دیو گلنا میربانی کرو لیکن اللہ کی رحمت سے ناومید تو نہیں ہونا چاہتا آپ اس ناومیدی کو اس حد تک بڑھتا دیکھیں گے کہ امید کی بات کرنے والے سے نفرت کی جاتی ہے تیسرا سائن بتا رو کومن سینس سے ذرا اس کو سوچئے گا کیا یہ ہو نہیں گیا اس سماج میں بد گمانی کی انتہا ہے آپ کسی پہ کوئی بھی الزام لگا یہ بغیر تحقیق کے بارل ہو جائے آپ کسی کی بھی سوجی آنکھوں پہ کہہ دیجئے پیتا ہے سب یقین کر لیں اس قدر بد گمانی ہے کہ لوگ ایک تو غلط پرسیپشن بناتے ہیں پھر اس پہ یقین کرتے ہیں کہ مجھے پتا ہے چوتھا خوف ہمیں نہیں پتا ہم خوف زدہ کیوں ہیں ہمیں لگتا ہے پتا نہیں کل کیا ہو جائے ہمیں لگتا ہے ہمارے بچے کون پالے گا لہٰذا ہم بہریہ کا پلوٹ بھی لے رہے ہیں ہم ڈی اچھے بھی لے رہے ہیں ہم میں سے کئی بار شفٹ ہونا چاہتے ہیں ہمیں لگتا ہے پتا نہیں کل کیا ہو جائے میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہا ہوں اس ملک نہیں انشاءاللہ کائم رہا کچھ ملیوں کیونکہ ہماری انفرمیشن کا سورس ہے ٹی وی اور ادھر ناومیدی کے بات کرنے کے ملتے ہیں پیسے مرگ مرگ مرگ